ہلو گائز السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے ہرٹس کونسپٹ آف لاغ اس ٹاپک میں ہم جو ہے سیلن فیچرز کو ڈسکس کریں گے جو کی کونسپٹ آف لاغ کی تھیوری میں دیئے گئے ہیں جن میں پہلا ہے لاغ ان رولز آف لاغ ان کے درمیان میں فرق جو ہرٹ نے بتایا مسٹر ہرٹ نے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور سیکنڈ ٹھنگ جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ لایل سسٹم آف رولز اس سے کیا مراد ہے تھارڈ ٹھنگ جو ہے لیکل سسٹم کو ڈسکس کریں گے جو کہ کمپوز ہے پرائمری ہے سیکنڈری رولز کے اوپر پھر سیکنڈری رولز کی کچھ ٹائپس ہیں یہ تین اور پوزٹیوزم اپلائے ہوتی ہے ہیومن کنڈیشن کے اوپر کیسے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے پھر تیوری کے میٹس اور ڈری میٹس اور کونکولیزن کی طرف جائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو کونسپ اچھے سے کلیر ہو جائے ہربرٹ لیونیل ایڈالفس ہارڈ جو ہے وہ ایک بیٹش لیکل فیلوسفر تھے انہیں بیسویں صدی کے جو ہے کابل ترین جو ہے لیکل فیلوسفر مانا جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک تھیوری دی تھی جسے کون دل کونسپٹ آف لاہ کے نام سے جو کہ فیمس ہے جو کہ بیسویں صدی کی سب سے امپورٹنٹ جو ہے لیکل فیلوسفی کے اوپر جو ہے رائٹنگ میں جو ہے کام ان کا مانا جاتا ہے اس تیوری نے جو ہے لیگل فیلوسفی کو ڈیویل کرنے میں کافی کردار ادا کیا اب ہرڈ کا جو کونسپٹ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ law is a system of primary and secondary rules باقی جو بھی جوریس وغیرہ آئے انہوں نے اس چیز کو بلکل نگلیک کیا تھا rules کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے law کو ڈیوائیڈ کر دیا دو چیزوں کے اندر primary rules and secondary rules اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا union یا پھر جو combination ہے وہ essence of law ہے مطلب یہ law کو create کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے انہوں نے پھر آگے اپنی definition میں define کیا کہ primary rules وہ rules ہوتے ہیں جو کہ duty کو impose کرتے ہیں duty obligation دیں secondary rules وہ rules ہوں گے جو کہ power confer کریں جس کو پھر ہم آگے جا کر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے law and rule of law سے کیا مراد تھا ان کا پہلا جو ہمارا فیچر ہے silent feature انہوں نے کہا کہ law and rule of law میں فرق ہے انہوں نے کہا کہ وہ والے elements law کے وہ والے elements جن کے اوپر law مشتمل ہے وہ خود لا نہیں ہیں بلکہ rule of law ہیں اس کے example جیسے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اگر سات سال کوئی بندہ missing رہتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ بندہ death کر گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو rule ہے یہ ایک پاکستان کا law نہیں ہے بلکہ ایک rule یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ principle ہے پاکستانی law کا ٹھیک ہے اس کے دوسری example دینا چاہوں میں line rule of law کو distinction ان کی کرتے ہوئے تو یہ ہوگی کہ for example ایک statute ہوتا ہے کوئی بھی جیسے ہمارے پاس آگے contract ایک آگیا contract کو ہم کیا کریں گے یہ contract ایک law ہے لیکن جب میں اسی contract کا کوئی specific section اٹھا لوں گا جیسے یہاں پر section کا mention کیا ہوا ہے question تو یا بھی anti influence اٹھا لو fraud اٹھا لو free concern کو کوئی بھی ایک specific topic اٹھا لو تو اسے ہم refer کریں گے as a rule of law یہ concept تھا heart کا law and rule of law کے اوپر second جو فیچر انہوں نے اپنی تیوری میں دیا وہ یہ تھا کہ law is a system of rules law and rule of law کو اس نے divide کرنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ law جو ہے وہ ایک system of rules rules جو کہ ایک دوسرے combine ہوتے ہیں unrelated rules جو ہوتے ہیں مطلب وہ آپس میں combine ہو کر جو ہے ایک legal system کو develop کرتے ہیں ایک rule جو ہے وہ خود سے کچھ بھی نہیں ہے for example جیسے اگر پاکستان penal code میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو various definitions مل دیکھنے کو ملیں گی various actions define ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ murder commit کرنا ہے تو اس کے لئے intention ہونا لازمی ہے اگر آپ کہیں گے ڈکیتی ہونی ہے تو اس کے لئے ایک لوگوں کی مقدار ہونا لازمی ہے تو مطلب یہ rules ایسے ہوتے ہیں کہ الگ الگ تو ہوتے ہیں unrelated تو ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لیکن آپس میں interconnected ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں for example اگر react commit کرنی ہے تو ایک unlawful assembly لازمی ہونی چاہیے crime commit کرنا ہے تو اس کے چار elements لازمی ہونی چاہیے مطلب یہ rules of law یہ rules ہیں جو کہ مل کر جو ہے ایک law کو ایک legal system کو develop کرتے ہیں third جو انہوں نے most important جو ان کا کام مانا جاتا ہے وہ ہے legal system rule of law اور law کے درمیان فرق بتانے کے بعد انہوں نے جو ہے law is a system of rule کہا third thing جو انہوں نے کہی دی وہ ہے کہ legal system legal system انہوں نے کہا کہ compose ہوتا ہے دو قسم کے rules پر پہلے rules ہوتے ہیں primary rules second ہوتے ہیں secondary rules انہوں نے کہا کہ law فاقی legal system کی جو نیچر ہے وہ ڈوال ہے ڈوال کس طریقے سے کہ وہ primary and secondary rules کے پر مشتمل ہوتا ہے primary rules وہ والے rules جو کہ duties یا پھر obligations impose کریں یہ وہ والے rules ہوتے ہیں جو کہ ہمیں society میں رہنے واہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور آپ نے کیا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کچھ کرنے کا یا کسی کام سے رکنے کا جو حکم دیتے ہیں وہ آپ کے primary rules ہوتے ہیں جو آپ پر duties یا obligations جو impose کرتے ہیں جیسے contract ایکٹ ہو گیا پاکستان penal code ہو گیا سائبر ایکٹ ہو گیا ہمارا اس طریقے سے جب انہوں نے کہا کہ secondary rules ہوتے ہیں وہ concern کرتے ہیں specific ways ایسے طریقے ہوتے ہیں جن کو ہم exercise کر کے primary rules کو ascertain کر سکیں دریافت کر سکیں جیسے کہ codification ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کہ primary rules ہمارے کون کون سے ہیں enactments کی صورت میں introduce کر سکیں اس سے مراد ہے کہ نئے laws جو ہے آپ بنا سکیں enact کر سکیں انہیں change کر سکیں مطلب جو آپ کے present laws ہیں ان میں آپ amendments وغیرہ کر سکیں and force جو اس نے ان چیز بتائی enforce کر سکیں یہاں پر یہ refer کر رہا ہے judiciary کو کہ اگر کسی کے rules وغیرہ primary rules violet ہوتے ہیں تو secondary rules جو ہے ان کو enforce کرا سکتے ہیں through judiciary اب ان secondary rules کو انہوں نے further 3 kinds کے اندر divide کیا جس میں پہلی kind جو ہے وہ rule of adjudication ہے اگر آپ adjudication term پر ہی غور کریں گے تو یہ آپ کو simply code کا ایک mechanism بتا رہا ہوتا ہے مطلب code کو refer کر رہا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب بھی ایک wrong determine ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی remedy جو ہے prescribe ہوگی تو وہ جو بھی rule ہوگا اس کو rule of adjudication کہیں گے اس rule کے تحت جو ہے officials کو official سے مراجعہ judges وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر arbitrators جو بھی ہوتے ہیں ان کے پاس یہ power ہوتی ہے کہ وہ کوئی judgment pass کر سکیں کسی بھی اگر کسی بندی کے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس کا case determine کر کے adjudicate کر کے decide کر کے judgment pass کریں گے اور پھر اس judgment کو enforce کرانا بھی اسی tribunal یا court کا کام ہوتا ہے جیسے for example اگر کسی کو loss ہوا ہے تو اس کی payment of damages کرنا پڑے گی اور کسی بندی نے crime commit کیا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ پی پی سی جو ہے ہمارا ایک primary rule ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگر کوئی violation کرتا ہے تو اس کو اس کی liberty سے جو ہے deprive کیا جائے گا وہ کس طرح کی سے اس کو punishment دے کر second جو kind انہوں نے بتائی secondary rules کی وہ تھی rules of change یہ وہ والے rules ہوتے ہیں جن سے ہم primary rules کو change کر سکتے ہیں change کیسے کر سکتے ہیں ہم انہیں create کر سکتے ہیں newly create کر سکتے ہیں جو existing ہیں ان کو ہم alter کر سکتے ہیں یا جو existing ہیں ہم ان کو omit یا پر delete کر سکتے ہیں بلکل وجود سے ٹھیک ہے for example اگر اس میں ہم example لیں تو rules of regulating change in enactments کہ جیسے کوئی law pass ہو گیا ہے پھر بعد میں آپ نے اس میں change وغیرہ کرنا ہے یا پھر کسی بندے کی ایسی power ہوتی ہے کہ وہ جیسے law of wills ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ اس law کو use کرتے ہوئے کوئی بندہ جو ہے اپنے اور اپنے ہیئرز ہوتے ہیں ان کے relationship میں change لاسکتا ہے وہ کیسے کہ اگر بندہ will نہیں بناتا تو اس کی ساری property جو ہے اس کے legal years کو جائیں گے لیکن اگر وہ will اپنی وسیعت جو ہے مرنے سے پہلے لکھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا one third جو ہے اس کی property وہ ان کے ہیئرز کو نہیں جائے گی بلکہ اس بندے کو جائے گی جس کا اس نے will میں ذکر کیا ہے تو یہ rules of change ہوتے ہیں جن سے primary rules جو ہیں وہ آپ change create بھی کر سکتے ہیں alter بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں third جو انہوں نے قائنٹ بتائی وہ ہے rules of adjudication rules of recognition اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ والے rules ہوتے ہیں جن کے ذریعے ایک عام انسان ایک سوسائیٹی میں رہنے والا بندہ یہ discover کر سکتا ہے پتہ لگا سکتا ہے کہ primary rules ہیں کون سے اس سے مراد ان rules سے مراد وہ والے rules ہیں جو کہ codified ہمارے پاس enactments ہوتی ہیں یا پھر worldly sayings ہوتی ہیں کسی ruler کی جیسے کہ اس کی ایک example دینا چاہوں تو اگر parliament اس concept کے حساب سے اگر parliament ایک law جو ہے وہ بناتی ہے وہ codified enactment ہوتی ہے یا پھر اگر کوئی کہیں کا ruler جو ہے بادشاہ وغیرہ جو ہے وہ کوئی حکم کرتا ہے یا پھر کوئی حکم وغیرہ دیتا ہے تو وہ اس کی saying وغیرہ ہوگی تو ان کو جو ہے categorize کیا ہے rule of recognition میں تو یہ والے rules جو ہیں وہ determine کرتے ہیں determine کرنے مدد دیتے ہیں شہریوں کو کہ society میں rules آپ کے ہیں کون کون سے heart کا جو ماننا تھا وہ یہ تھا انہوں نے کہا کہ جو concept rule کا جو concept ہے نا rule of recognition کا یہ evolve وہ ہے grand norm basic norm جو kelson نے اپنی pure theory of law میں دیا تھا basic norm سے مراد ہے وہ والا norm وہ والے principles جن کے اوپر جو ہے آگے جا کر law based کرتا ہے اس کے بارے میں پھر ہم ہنس کلسن کی جو ہے پیور theory of law پر ایک نیو ویڈیو میں جو ہے دیپلی ڈسکس کریں گے سے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے positive ڈاپلائی ڈیمن کنڈیشن مستر ہرڈ جو تھے وہ ایک positive ڈسکول مطلب یہ belong کرتے تھے positive ڈسکول ڈسکس میں جی ہاں اسی اسکول کی بات کر رہا ہوں جس کی establishment جو ہے جان آستی نے کی تھی جو کہ ہم اپنی پریویس ویڈیو سکول ڈسکس کر چکے ہیں تو ان کا نظریہ جو ہے وہ ایک positive ڈسکس کا تھا انہوں نے کچھ ایسے characteristics بتایا کچھ ایسی وجوہات بتائیں جو کہ اس چیز کو بہت ضروری کر دیتی ہیں کہ انسان کی جو لائف اس کی پراپرٹی اس کے جو پرامیسیز وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان آپس میں کرتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے positive ڈسکول کی حضوری ہے اس کی انہوں نے کچھ وجوہات کچھ characteristics بتائیں پہلے انہوں نے جو اس چیز کا ذکر کیا وہ ہے human vulnerability انہوں نے کہا کہ ہم میں سے جو ہے انسان کی نیچر ایسی ہے کہ ہر ایک دوسرا بندہ جو ہے اس کو ہم physical violence سے دو چار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اسی physical violence کو جو ہے روکنے کے لیے laws بنانا لازمی ہیں جن میں laws against murder آگیا اس کے بعد second element جو انہوں نے بتایا وہ تھا approximate equality اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہوتے ہیں compromise بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں laws بغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے پھر جو ہمیں rules چاہیے ہوتی ہیں ان میں جو ہے برابری رکھنی ہوتی ہے سب میں تاکہ کوئی کسی کا interest نہ لے جائے تو اس کے لیے جو ہے law contracts ہیں ہمارے پاس traffic کے rules ہیں banking کے rules ہیں etc etc انہوں نے پھر تھرڈ چیز جو ہمیں بتائی وہ تھا limited altruism altruism کہتے ہیں کہ selflessness انہوں نے کہا کہ انسان کی نیچر ایسی ہے کہ اس میں altruism ہوتی ہی limited ہے مطلب ہر انسان جو ہے ہر ایک سے دوسرا انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب وہ اپنی خود پرستی کو اپنا مقصد کو جو ہے الگ رکھ کے جو ہے لوگوں سے انٹریک کرے لیکن وہ کیا ہوتا ہے اپنی نیچر میں selfish قسم کا ہوتا ہے انسان تو انہوں نے کہا کہ یہی جو altruism ہے limited altruism ہے یہ اس چیز کو زوری کر دے دی ہے کہ corruption کو monopolies کو black marketing hoarding وغیرہ کو روپنے کے لیے جو ہے laws وغیرہ کا ہونا لازمی ہے پھر انہوں نے بتایا کہ four thing جو ہے limited resources کہ ہمارے پاس جو food shelter clothing وغیرہ یہ سب limited supply میں ہیں لیکن ان کی demand جو ہے وہ limited نہیں ہوتی اس نے کہا کہ اس چیز کو بھی counter کرنے کے لیے جو ہے ہمیں laws relating to theft property wills آگئے کیونکہ اگر کسی کو مارکٹ سے کوئی چیز نہیں مل رہی supply کم ہے تو وہ کیا کرے گا اس چیز کو پھر لوگوں سے چھیننے ہی کوشش کرے گا تو اس لیے limited resources ہیں لیکن demand جو ہے وہ unlimited ہے اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ aggressive ہو جاتے ہیں اکثر پھر crimes جو ہیں وہ جنب لینے لگتے ہیں اس کو counter کرنے کے لیے بھی laws کا ہونا لازمی ہے مسٹر ہارٹ نے جو 5th characteristic دیا وہ یہ تھا کہ ہماری جو انسان کی جو understanding ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے وہ فیوچر میں گیا ہونے والا ہے اس کو foresee نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ laws وغیرہ ہونے چاہیئے جن سے ہم جیسے آج کل global warming اپنے پریزنٹ کے انٹرسٹ کے لیے لیکن یہ چیز آگے جا کر نقصانتا ہوگی water کو save نہیں کر رہی یہ آگے جا کر نقصانتا ہوگی اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ہے ایسے laws وغیرہ بنانے چاہیئے even with sanction جو ہے جس سے environment کو protection دی جا سکے یا پھر family planning کو control کیا جا سکے pollution کو روکا جا سکے یا پھر education کو compulsory بنایا جا سکے تاکہ ہم long term جو ہے وہ چل سکے اگر merits کی بات کریں Mr.Hard کی تھیوری کی تو انہوں نے یہ کہا جاتا ہے یہ consider کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ والی چیز بتائی جو کہ ماضی میں آنے والے جوریس میں کسی نے بھی نہیں بتائی بلکہ absolutely انہوں نے ignore کر دی تھی وہ چیز ہے انہوں نے rules کا concept primary and secondary rules کا وہ کسی بھی اس سے پہلے جوریس نے نہیں دیا تھا second thing جو ہے انہوں نے یہ حالانکہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ belong یہ positive school of law سے کرتے تھے ان کا نظریہ بھی positive اس کا تھا لیکن انہوں نے Austin کا جو command model تھا command کا جو idea تھا اس کو انہوں نے رد کیا تھا یہ کہتے تھے کہ law کی nature command کی ہوئی نہیں سکتی ہے بلکہ انہوں نے اس کی جگہ اس کو substitute کیا idea of obligation سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک self obligation ہوتی ہے جو کہ انسان اپنے اپنی مرضی سے اپنی will سے جو ہے اس کو عبے کرتا ہے یہی وجہ تھی اسی وجہ اسی مطلب rejection کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ command جو ہے وہ ruler کے اوپر binding نہیں بھی ہو سکتی لیکن جب ہم law کو ایسا obligation تسلیم کریں گے تو وہ law دینے والے کے اوپر بھی والے کو بھی جو ہے oblige کرے گی third thing جو ہے یہ تھیوری میں بتاتی ہے کہ جب ہم laws کو internally laws co legal rights کو جو ہے internally accept کرتے ہیں تو ہمارا جو external behavior ہوتا ہے وہ change آ جاتا ہے مطلب بدلاو جو ہے اندر سے آتا ہے آپ جب خود سے observe کریں کسی چیز آپ oblige کریں گے تو اس کا جو اثر ہوگا وہ آپ کے external acts میں نظر آئے گا دوسرے تھیوری جہاں جیسے imperative theory of law تھی اس کے مطابق جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اس تھیوری کے مطابق international law جو ہے وہ law proper ہے ہی نہیں لیکن یہاں پر جو ہے idea self obligation کا آ گیا تو اس وجہ سے جو ہے یہ تھیوری جو ہے international law کو بھی proper law تسلیم کرتی ہے کیونکہ وہاں پر sanction تو ہوتی نہیں بلکہ سیورین اسٹیر جو ہے وہ ایک self obligation کے تحت جو ہے جو ہے جو بھی treaties وغیرہ conventions وغیرہ ہوتی ہیں ان کو عبے کرتی ہیں تو اس تھیوری کے مطابق جو ہے international law law proper ہے criticism کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ imperative theory of law نے جو ہے کہا تھا کہ source of law is sovereign ہی ہے اس نے بھی ایسے ہی کہا کہ law جو ہے وہ create کیے جاتے ہیں انہوں نے جو ہے primary and secondary rules کا concept دیکھ کر جو ہے courts کا جو کردار تھا law making میں through presidents جو ہے وہ انہوں نے بالکل absolutely neglect کر دیا second thing جو انہوں نے اپنا self imposed code of conduct کا ذکر کیا کہ نہیں command نہیں بلکہ self obligation ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو oblige کرتی ہے law کو follow کرنے کے لئے یہ حالانکہ notion کافی حد تک ٹھیک تو ہے لیکن اس کو universally accept نہیں کرتے پھر conclusion میں اگر حالا حتہ کہ جیسے کہ Austin کی تھیوری میں کچھ criticism تھی اسی طریقے سے یہ تھیوری بھی absolute نہیں اور universally accepted نہیں لیکن پھر بھی اس نے جو ہے natural law and positivism کے درمیان میں جو gap بارت اس کو breach کرنے ہی کوشی ہوگا اس طریقے سے کہ اس نے جب word self obligation کا use کر دیا self obligation کا بھی use کر دیا اور اس کو positive law سے بھی relate کر دیا مطلب ایک انسان کے inherent law کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں سے اور man made law کی بھی بات ہو رہی ہے مطلب جو national law and positive law کے درمیان میں جو gap تھا وہ اس طریقے ہی جو ہے cover کرنے کی کوشش کی ہے سایتوان یہ چاہی دقیم آپ جو